تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہوں گا السلام علیکم پاکستانی ڈریم فوڈ میں آپ لوگوں کو خوش حامدید آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر آئے ہیں بٹ کڑائی بٹ کڑائی کی جو کڑائی ہے وہ شندواری کڑائی سے مختلف ہوتی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو ہم بٹ کڑائی کے ریسپی سکھائیں جس کے بنانے کا انداز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو بٹ کڑائی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے چھکن ایٹ کرنا ہے چھکن یہاں پر آپ نے ایک کلو لینا ہے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ بٹ کڑائی پہ عمومن دیسی مرگی کے استعمال کیا جاتا ہے آپ اپنے مرضی کی مطابق برائل مرگی کے استعمال کر سکتے ہیں ایک کلو یہاں پہ مرگی یعنی ایک کلو چھکن ایٹ کیا گیا ہے اس میں آپ نے دو عدد پیاز اس طرح سے کٹ کیے ہوئے ایٹ کر دینا ہے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہاں پر آپ نے دو عدد ٹماتر بھی ایٹ کرنا ہے ٹماتر جو ہے وہ میڈیم سائز کے آپ نے ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ ریڈ چلی پاورڈر یعنی پیسی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون ایٹ کر دینا ہے اور جیسی آپ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ون ٹی سپون جو ہے آپ نے نمک ایٹ کرنا ہے نمک کے بارے میں بتا دوں کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس پر یو ٹیسٹ آئیٹ کریں اس کے بعد ادرک یہاں پہ جولین کٹنگ میں آئٹ کرنا ہے پانی یہاں پہ اس کے بعد آپ نے آئٹ کرنا ہے دو کپ پانی آئٹ کرنے کے بعد اس کو پھر آپ نے اچھی طرح سے چلا لینا ہے اچھی طرح سے جب مکس ہو جائے یہ تو اس کے بعد ککر میں آپ نے اسے پاسٹر سات منٹ کے لیے گلانا ہے پانچ منٹ انف ہے ویسے مگر یاد رکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو گھنٹی موجود ہے سیٹی موجود ہے جب سیٹی موف کرنا شروع ہو جائے تو وہاں سے آپ نے پانچ منٹ کیلکلیٹ کرنا ہے یہ جو سیٹی ہے یہ اگر موف کرنا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نے پانچ منٹ کے لیے ککر پر کک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات تحرم رکھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ورنہ چکن زیادہ کر جائے تو پھر کڑائی کا مزہی خراب ہو جائے گا یہ ریکھیں اب یہاں سے آپ نے پانچ منٹ جو ہے کالکلیٹ کرنا ہے پانچ منٹ گزر چکا ہے اس کے بعد آپ نے ائر کو ریلیس کر لینا ہے اگر آپ نے ائر ریلیس نہیں کیا اور کھوکر کھول لیا تو یہ بہت ہی زیادہ دینجرس ہو سکتا ہے لہذا پہلے آپ نے ائر نکلنے دینا ہے اور اس کے بعد کسی بھی برتن میں یا کڑائی میں آپ نے اس چکن کو نکال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس سے جو ٹیماتر ہے اس کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے ٹیماتر کی چھلکی کو بھی آپ نے ریموف کرنا ہے اور پانی بھی خوش کرنا ہے یہاں پر جو کھوکنگ ہوگی وہ بہت ہائی فلیم کے پر ہوگی تاکہ پانی جلدی ڈرائی ہو جائے اگر پانی دیر سے ڈرائی ہوگا تو چکن زیادہ گل جائے گا اور چکن ٹوٹ سکتا ہے لہذا آپ نے ہائی فلیم کے پر اسے کھوک کرنا ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے ٹیماتر کے چھلکے کو بھی ریموف کر دینا ہے تو یہ بہت آسان ریسپی ہے بہت زبردست ہے آپ لوگ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لگی بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور جیسے یہ مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے آپے نیکس پروسس کرنا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے اب یہاں پر اس کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ہیں آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے گرین چلی آئٹ کرنا ہے آجوکہ آپ نے آئٹ کرنا ہے بارک کٹی ہوئی دو سے تین عدد پھر ادرک یہاں پر جولین کٹنگ آئٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد دو آپشن آپ کے پاس ہے یا تو کھوکنگ آئیل کا اضافہ کرنا ہے یا پھر بٹر کا اورجنل بٹ کڑائی پر بٹر کے سمال کیا جاتا ہے بٹر آپ نے تقریباً دو سو گرام کا لینا ہے اور اس کو اس میں میلٹ ہونے دینا ہے جب یہ اس کے اندر میلٹ ہو جائے گا پھر آپ نے نیکس سٹیپ کرنا ہے چمچ اس طرح سے آپ نے چلانا ہے کہ چکن نہ ٹوٹے تو جو سب سے بڑی فنکاری ہے اس کڑائی بنانے میں وہ یہی ہے کہ چمچ اس طرح سے چلانا ہے کہ چکن نہ ٹوٹے عموماً آپ بہت زیادہ اگر چمچ چلائیں تو چکن ٹوٹ جاتا ہے مگر یہاں پر جو ریسٹرون میں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں یہ تنے تیزی سے چمچ چلاتے ہیں مگر پھر میں چکن نہیں ٹوٹتا تو جس طریقے سے یہ چمچ چلا رہے ہیں ویسی آپ لوگوں نے بھی چلانا ہے تو انشاءاللہ آپ کی کڑائی بہت زبردست بنے گی بہت زبردست بنے گی بہت زبردست بنے گی دیکھیں یہاں پہ جو ہے مکھن جو ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب مکھن میلٹ ہونے کے بعد دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں پھر دہی کے استعمال کرنے سے پہلے آپ نے یہاں پہ چار سے پانچ عدد ریڈ ہول چلی آئٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ریڈ ہول چلی چلی چار سے پانچ عدد آئٹ کرنا ہے اور پھر اچھی طریقے سے اس کو ایک بار پھر ایک سے دو منٹ کے لئے خوش کرنا ہے دیکھیں اس کے جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اب اس سٹیپ پہ جا کے آپ نے یہاں پہ دہی آئٹ کرنا ہے اور جو دہی آئٹ کرنا ہے وہ آئٹ کرنا ہے آپ نے کارٹر کپ کارٹر کپ دہی آئٹ کرنا ہے اور ایک سے دو منٹ کے لئے دہی کے ساتھ بھوننا ہے دہی کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے لئے بھوننا ہے تاکہ دہی اچھی طرح سے کڑائی میں شامل ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہماری کڑائی جب تیار ہو جائے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد تو ایک سے دو منٹ پہلے آپ نے اس میں کالی مرچ کے استعمال کرنا ہے کالی مرچ کھٹی ہوئی عموما بلکل لاسٹ میں ایڈ کی جاتی ہے شنواری کڑائی ہو بٹ کڑائی ہو جو کالی مرچ ہے وہ ہمیشہ آخری میں ایڈ کی جاتی ہے شروع میں آپ نے کالی مرچ کے استعمال نہیں کرنا یہ رکھے کالی مرچ یہاں پہ one teaspoon ایڈ کیا گیا ہے ساتھ میں دھنیا ایڈ کیا گیا ہے اور one teaspoon کالی مرچ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کیا گیا ہے تو کالی ملچ آپ ون ڈی سپون سے لے کے ہاف ٹیبلی سپون تک ایٹ کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کالی ملچ زال ڈالنے کی ویسے ٹیسٹ تو اچھا ہوتا ہے مگر شکل اس کی کالی ہو جاتی کڑائی کی مگر آپ ون ڈی سپون سے ہاف ٹیبلی سپون یوز کر سکتے ہیں اور ایک سے دو منٹ کے لیے سے مکس کرنا ہے پھر ہماری بہت دبردست قسم کی بٹ کڑائی تیار ہو جائے یہ دیکھیں ہماری بہت دبردست قسم کی بٹ کڑائی تیار ہو سکتے ہیں تو بھائی ہمیں آج کی سیڈیو کے لیے دیجئے اجازت نیکس سیڈیو میں ایک اور نیو جگہ سے ہم آپ کے لیے ایک نیو ریسپی لے کر آئیں گے تو پھر ہمیں رہے دیجئے اجازت اللہ حافظ